اسلام سزا یعنی پنشمنٹ کے بجائے تخویب یعنی ڈیٹرینسی پر زور دیتا ہے اگر آپ اس فلسفہ پر نگاہ رکھیں گے جو ان سنگین سزاؤں کے پیچھے کار فرما ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس قانون شہادت کی روح سے جس کا نفاظ کیا جا رہا ہے ایک فی ہزار مجرموں کو بھی سزا نہیں دی جا سکے گی قانون بن رہا ہے فکر نہ کرو انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ قانون آپ اندازہ لگائیے ان قوانین کو اسلام کے قانون بنا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے تو گویا اسلام ایسے قانون دیتا ہے کہ قانون تو وہ دیتا ہے وہ شرطیں ساتھ ایسی لگا دیتا ہے کہ ان کے اوپر عملی نہ ہو سکے آپ سوچئے غیر مسلموں کے سامنے یہ چیز جب پیش کی جائے تو کیا تأثر لیں گے آپ کے اسلام کے متعلق تو اس کے متعلق تو انہوں نے کہا اب ہی میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ انہوں نے اب پھر یہ کہا ہے کہ اس چار سال کے عرصے میں تین سال کے عرصے میں کسی ایک مجرم کو بھی ان قوانین کے تابعہ سزا نہیں دی گئی اور ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے صاحب جب یہ پبلک لا نامانسا کا تو پھر کیا ہوا یہ ایک اور مثال ہے زکاة کے متعلق ایک قانون نافذ کیا وہ پبلک کا لاکی حصیت سے نافذ کیا کہ ملک کے تمام مسلمانوں کے اوپر وہ لاگو ہوں فقہ جعفری وکہ ماننے والوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کے طور پر دھرنا دے کے وہ بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں اس کو مانتے یہ قانون تبدیل کرنا پڑا کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کر لیا کرتے جب انہوں نے یہ کہا تو باقی فقہوں والے جو تھے انہوں نے کہا کہ حسین کوئی ستیلی دے آگئے تو قانون بدل کے یہ ہوا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق عزاد دے دیا کریں اس میں ایک دلچسپ نکتہ ہے بڑا عبر ساموز ملک کے مسلمانوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم فقہ قرآنی کے مطابق زکاة دیں گے تو جواب ملا کہ فقہ شافی حملی مالکی جعفری جو ہے وہ تو ریکنائز ہے قرآنی فقہ ریکنائز نہیں ہے جی میں ابھی ارز کروں گا کہ ساری سادش یہ ہے کہ قرآن نکل جائے بیٹ میں سے ابھی ابھی نومبر اکاسی میں صدر مملکت نے یہ تاثف کا اظہار کیا انہوں نے نظریاتی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی قوانین کے نفاظ میں سس روی پر فکر مندی کا اظہار کیا صدر نے کہا کہ کانسل کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کی پچھلی سفارشات پر مبنی قوانین ایک حقیقی اسلامی روح کے مطابق کیوں نافذ نہ ہو سکے کانسل کو ایک تفصیلی تجزیہ کے ذریعے ان خامیوں اور کتائیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو ان قوانین کے نفاظ یا تشکیل کی عمل کے دوران سرائط کر گئی ہوں ان کو افسوس ہوا کہ ان کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا اور ان سے کہہ رہے ہیں اسی نظریاتی کانسل سے جنہوں نے بنایا تھے یہ کہ اس پر نظر ثانی کر کے دیکھو تو صحیح انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ جو وجہ ہے کہ عمل کیوں نہیں ہوا خارج میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ ان قوانین کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ آپ نے جو شرطیں لگا رکھی ہیں ان کی روح سے تو آپ نے خود کہا تھا کہ ان پر عمل ہوئی نہیں سکے گا اب پھر وہی کانسل جس نے یہ بنایا تھے اور جن کے نزدیک فقہ کے قوانی میں ذرا تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ اس پہ گوھر کر کے اس پہ تبدیلی کیا کرے گی میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی لیکن وہ قانون تو ان کے نزدیک عبدی ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے میں نے اس کے مقابلے میں طلوع اسلام میں عرض کیا تھا کہ سرکات قوانین سازی کا جو عمل ہے اس کو تھوڑے وقت کے لئے ملتوی کیجئے پہلے یہ تیہ کیجئے کہ اسلام کی روح سے قانون سازی کا اصول کیا ہے اور پھر آگے چلیے اور اصول میں تو وہ بات آجائے گی جو میں نے عرض کیا من لم یحکم ببا انزل اللہ فاولائکہم القافرون قرآن کی بنیادوں کے اوپر اصول بنیں گے صاحب وہیں سے شرائط آئیں گی وہیں سے قانون بنے گا اور اس کے بعد یہ تصور بھی کرنا عزیزان من کہ وہ ناقابل عمل ہوگا خدا کا انکار ہے اس کے قانون کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے اور یہ قانون قرآن کا ادنا طالب علیوں میں اس کا وجہ دعویٰ کرتا ہے کہ بنا کے دیکھئے کوئی قانون پھر دیکھئے کیسے یہی نہیں کہ چلتا کیسے نہیں ہے دنیا اس کی مثال قانون کر دے گی قرآن ہے خدا کے قانون ہے بہرحال دو مہینے ہوئے یہ جو رجم کا قانون میں رجم کی بات کر رہا ہوں صرف زنا کی اس کے ناقابل عمل ہونے کا تاثر لے کر ہانگ کانگ سے ایک ویکلی پرچہ نکلتا ہے ایشیا ویک انٹرنیشنلی یا بینل اقوامی طور پر وہ اتنا ہی زیادہ شورت کا مالک ہے جیسے وہ امریکہ کے ٹائمز اور نیوز بیگ نکلا کرتے ہیں اس علاقے میں بڑی شورت ہے اس کی وہ آیا پہلے تو معلومت ہوا تھا کہ شاید کوئی ریپورٹر ہے لیکن معلوم ہوا بعد میں کہ نہیں وہ اس کا چیف انڈیٹر ان چیف تھا مائیکل او نیل یا او نیل مائیکل ان کا نام تھا ان نے آکے صدر محترم سے انٹرویو دیا اور یہی مسئلہ اس نے پیش کیا اس نے کہا کہ یہ جو اسلامائیزیشن آپ کی ہے اس کی وجہ سے ان ممالک میں وہ ہنکاؤں کے پاس تو اب انڈونیشیا ملیشیا یہ سارے مسلمان ممالک ہو گئے نساتھ کہا اس میں بڑی کنفیین ہے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم آکے خود بڑا راست آپ سے یہ بات کر کے معاملہ صاف کرنے کہ ہے کیا یہ اس کا سوال اور اس کے جواب میں انہی کے الفاظ میں یعنی ترجمہ ان کا اپنے پیش کروں گا الفاظ بھی اس کے بعد میں سامنے آ جائیں گے سوال اس نے کہا کہ آپ نے متعدد بار کہا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے لیے مکمل ذابطہ حیات عطا کرتا ہے کیا اسلام نے پاکستان کے کسی اقتصادی یا سیاسی مسئلے کو حل کیا ہے یہ لوگ بہت دور تک جاتے ہیں سوال جواب صدر محترم نے دیا اسلام تمہارے پورے کے پورے عطوار زندگی کے لیے ذابطہ حیات ہے بحیثیت ایک انسان کے بحیثیت خاندان کے ایک فرد کے بحیثیت قوم کے ایک فرد کے بحیثیت اخوام کی عالمگیر برادری کے ایک رکن کے اسلام مسلمانوں کی مملکتوں کی کامن ویلت کا نظریہ پیش کرتا ہے اس نکتہ نگاہ سے وہ تمہارے اقتصادی سیاسی مذہبی تعلیمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے وہ تمہیں رہنمائی رسول عطا کرتا ہے یہ جواب تھا انہوں نے جدیت اس نے سوال کیا جب صورت یہ ہے کہ آپ کی حکومت شریع عدالت کے اس فیصلے کے خلاف کہ رجم سنگساری غیر اسلامی سزا ہے اپیل کر رہی ہے تو اسلام کو ذابطہ حیات کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے میں ذرا اس کا پس منظر ارز کر دوں دو سال ہوئے اس کے خلاف وفاقی شریع عدالت خود گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے جس کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلان قانون کتاب قرآن کے خلاف ہے تو شریع عدالت اس کا فیصلہ کر دیں اس رجم کے قانون کو یہاں کے ایک ایڈووکیٹ صاحب ہیں وہ اور ان کے ساتھ انہوں نے چیلنج کیا وفاقی شریع عدالت میں کہ یہ خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے پانچ ممبر تھے ان میں ان میں سے ایک ممبر نے تو اختلاف کیا چار ممبر نے متفقہ طور پر فیصلہ دے دیا کہ یہ واقعی قرآن کے خلاف ہے اس کو منصوب کیا جائے اس نے اس کے خلاف حکومت نے خود سپریم کورٹ میں اپیل دار کی ہوئی ہے اپنی شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف کہ جب آپ کی وفاقی شریع عدالت نے اس کو کہ دیا کہ خلاف اسلام قانون ہے تو آپ ہی اس کے خلاف پھر اپیل کس طرح سے کر رہے ہیں اگر آپ کی حکومت اسلامی ہے تو یہ لوگ بہت دور تک جاتے سرر محترم نے فرمایا کہ شریع عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ اس خاص مجرم کو سنگسار نہ کیا جائے گورنمنٹ عدالت کے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے صدر محترم کو یہاں صاحب ہوا ہے وہ کسی مجرم کی اپیل نہیں تھی اپنی سزا کے خلاف وہ یہاں کے ایک ایڈووکیٹ نے قانون کو چیلنج کیا تھا کہ یہ قانون خلاف قرآن ہے اور انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا اس چیلنج کا وہاں کوئی مجرم نہیں تھا بارال ایک صاحب ہو سکتا ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس مجرم کو سنگسار کیا جائے مجرم کی بات ہی نہیں رجم کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے بہت سی شرائط ہیں تو اس مرد اور عورت کو سنگسار کیا جائے